میٹھے میں سب سے زیادہ پسند کیے جانا والا ہوتا ہے گاجر کا حلوہ اور سردیوں میں تو ہر گھر میں بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب کا فیورٹ جو ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کو گاجر کا حلوہ نہیں پسند ہوگا تو چلیے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں ایک دم نئے اور آسان طریقے سے مارکٹ جیسے حلوائی سٹائل میں گاجر کا حلوہ کی ریسپی اس حلوے میں نہ تو ہم کھویا کا یوز کریں گے نہ ہی ماوہ اور نہ ہی گاجر کو قدوکش کریں گے بہت ہی آسانی سے انسٹنٹ طریقے سے تیار کریں گے یہ حلوہ تو پوری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور سکرپ بلکل بھی نہیں کیجئے گا یہاں میں نے ڈیڑھ کلو گاجر لے لی ہے جس کو میں نے اچھے سے دھوکہ چھلکہ اتار لیا ہے اچھا اب ہم نے گاجر کو قدوکش نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو چھوٹے پیس میں کاٹ لیں یاد رہے آپ نے گاجر خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گاجر کا رنگ لال ہو تازی گاجر ہو اور میٹھی بھی ہو اسے کیا ہوگا کہ گاجر جب میٹھی ہوتی ہے تو چینی کا استعمال کم ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گاجر کو قدوکش نہیں کریں گے تو اس کی کنسنسٹنسی جو ہوگی وہ اچھی نہیں بنے گی مگر میں آج آپ کو بغیر قدوکش کی یہ حلوہ بنانا سکھاؤں گی بس آپ نے اس کو اس طرح سے کاٹ لینا ہے نہ زیادہ پتلا نہ موٹا بس ایسے کر کے آپ کاٹ لیں یہاں میں آپ کو ڈیڑھ کلو گاجر کے حلوے کی ریسپی دے رہی ہوں اسی ریسپی کو زیادہ کر کے آپ زیادہ مقدار میں حلوہ تیار کر سکتے ہیں ہم یہاں پر سول فوٹ کمپنی کا اورگینک دیسی گھی یوز کرنے والے ہیں اگر آپ بھی ان کا دیسی گھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آرڈر دے سکتے ہیں انسٹرگرام پر ان کا سول فوٹ کے نام سے ان کا پیج ہے دسکرپشن میں میں اس کا لنک مینشن کر دوں گی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر 3 ٹیبل سپون دیسی گھی لے لیا ہے اور بہت زیادہ سی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اچھا اب یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر جو ہے گھی ملٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہم نے جو اب گاجر کاٹی تھی وہ گاجر ہم اس کے انتر ڈالیں گے اور اپنی گاجروں کو ہم اس گھی کے ساتھ بھونیں گے اس طرح کرنے سے نا جو باہر ہلوائی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا گاجر کے ہلوے کا وہ آئے گا ہمارے گاجر کے ہلوے میں جو ہمارے گھر کے بچے وغیرہ پسند نہیں کرتے کہتے ہیں باہر کا ہم نے گاجر کا ہلوہ کھانا ہے اور گھر کا نہیں کھانا تو وہ ٹیسٹ ہم باہر والا اب گھر میں لے کر آئیں گے اور یہ طریقہ آپ نے بکل بھی سکپ نہیں کرنا ساری گاجر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ کہہ رہے ہوں گے اتنے موٹے موٹے پیس ہیں اس کو یہ کیسے نرم کرے گی کیسے ہلوہ بناے گی سب کچھ ہو جائے گا آرام سے دیکھیں سارے کام ہو جائے گے ہم نے سے 3 ٹیپل سپون گھی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں گھی بلکل یہاں پر ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں آپ نے اس کو 10 منٹ تک کسی طریقے سے بھوننا ہے ڈیسٹ گھی کے ساتھ گاجریں ہماری بھون رہی ہیں اور اتنی لا جواب خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے لئے آپ کو یہ ٹرائی کرنا پڑے گا اپنے گھر میں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کا گاجر کا ہلوہ کیسا بنا آہستہ آہستہ اس کا کلر بلکل چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بیچ بیچ میں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹیپس بتاؤں گی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے جس سے آپ کا کلر جو ہے گاجر کے ہلوے کا بے کلر ہلوہی جیسے آے گا اچھا جی تھس منٹ ہوگیا ہے مجھے اس کو بھونتے ہوئے اب ہم نے اس کو ڑھکے رکھ دینا ہے تاکہ ہماری جو گاجر ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے جب ہم اس کو ڑھکے رکھ دیں گے میڈی ام آنچ پر تو یہ نرم ہو جائے گی چلیں کہ اس میں دس منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھئے گاجہ ای ڈرم ہونا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلیر بکل ویسی کا ویسی ہے اس کا خوبصورت سب کہ یہاں پر ہم نے گاجر کو نرم کر لیا ہے ہمارے پانی جو ہے گاجر نے چھوڑا ہے یہ دیکھیں مگر اس کا کوئی ایسیو نہیں ہے ابھی ہم دور ڈالیں گے اس کے اندر اب وقت آگیا ہے اس کے اندر دور ڈالنے کا تو یہاں پر میں نے لی تھی 1.5 کلو گاجر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا کلو دور یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ ہمارے ببرزانہ سٹارڈ ہو چکے تو اسی طریقے سے ہم نے تیز آج پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ہماری گاجر اور دودھ جو ہیں وہ یک جان ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹھک دیتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بے فکر ہو کہ آپ اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آج پہ اچھا جی یہاں پر آپ ہماری گاجہ جو ہے وہ 80% گل چکی ہے اور ملک بھی ہمارا آدھے سے زیادہ خوچ پو چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس پوائنٹ پہ کیا کرنا ہے اب ہم نے اس پوائنٹ پہ یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈالنی ہے چینی چینی یہ دیکھیں یہ میں یہاں پہ لی رہی ہوں چینی ڈیڑھ کپ ایک کپ میں نے یہ والا لے لیا اور آدھا کپ یہ ٹھیک ہے اور چینی کو ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو اب میش بھی کرنے لگ جائیں گے یہ جو ہمارے بڑے بڑے گاجر کے ٹکڑے ہیں ساتھ ہی ہم اس کو میش کرتے چلے جائیں گے اور اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی بنانا ہے گاجر کا ہلوہ تو آپ اس کو ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو ککر میں ڈال کے بھی کڑھائی کے بجائے ککر میں بھی بنا سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ابھی کڑھائی میں بنا رہے ہیں اور میں نے یہاں پر اس کے انترے ڈال دی ہے ڈیڑھ کپ چینی اگر آپ چینی نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پر چینی کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم اس کو ایسطہ ایسطہ سے اسی طریقے سے میش کرتے جائیں گے اور تیز آنچ کے ساتھ اس کو بھونتے جائیں گے اب ہم اس کے درے ڈالیں گے ہاف ٹی سپول الائچی پاوڈر یہ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر نہیں ہے تو آپ اپنے پاس چار سے پانچ دانے الائچی کے لیجئے گا اور اس کو کوٹیے گا اور اس کے اندر ڈال دیجئے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ گاجر کے جو اتنے بڑے بڑے پیس تھے تو ہم نے کیسے کیا کیا یہ دیکھیں نا دودھ کے اندر گلتے گلتے ہی چمچ چلاتے چلاتے ہی خود با خود ہی وہ میش ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنی زیادہ آپ کو مہنک بھی نہیں کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر ہلوائی والا لک لے کر آنا ہے تو ہم کیسے لے کر آئیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ ڈرائی ملک اس کو ہم یہاں پر ڈال دیں گے اچھا جی اب ہماری جو یہاں پر گاجر ہے یہ جو تھوڑے تھوڑے پیس آپ کو نظر آ رہے ہیں موٹے موٹے سے اس کو بھی ہم میش کر لیتے ہیں ذرا اچھے طریقے سے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ دیکھئے جی یہاں پر ہمارے پاس آلو میش کرنے والا یہ تو اب ہم اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو اس طریقے سے دباتے چلے جانے آلو میش کرنے والے سے اور یہ جسے ہمارے آلو میش ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہماری گاجر بھی میش ہو جائے گی اور کلر بھی اس کا ویسی کا ویسی پر آ رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل ریڈش کلر نظر آ رہا ہے گاجر کا بلکل ہلوائی جیسے ہمارا ہلوہ تیار ہونے رگا ہے یہ دیکھیں جی ہماری گاجر جو ہے وہ میش ہونا شروع ہو چکے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے فٹا فٹ کرنے آپ کے دس منٹ لگیں گے بس یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کتنا سارا اس کو میش کر لیا ہے اور یہاں پہ جو میرا سوکا دودھ بچا ہوا تھا وہ اس کو بھی ہمیں ڈالتے ہیں کہ دوبارہ سے آدھا پہلے ڈال دیا تھا میش کرنے سے پہلے اس کو کریں گے ہم میکس یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے میش کرتے کرتے جو باقی بچا دودھ تھا اس کو بھی میں نے بھون لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر بہت ہی مزیدار سا ایک اور انگریڈینس جالنا ہے وہ ہے دوبارہ سے ہم ڈالنے لگے ہیں دیسی گھی ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے دو چمچ دیسی گھی تھوڑا سا شائنی شائنی بھی تو بنانا ہے نا ہم نے ہلوائی والی لک لینی ہے تو ہلوائی تو بھئی گھی اس کا اچھا خاصا بھراوہ ہوتا اس کے ہلوے کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دوبارہ سے دو سے تین چمچ گھی اسی طریقے سے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم نے اس کو اس گھی کے ساتھ تھوڑا سا اور بھوننا ہے ٹھیک ہے ہلوائی والی لک کے لیے ہم نے اس گھی کے ساتھ اب ہم اپنے ہلوے کو تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ یہ گھی اور چھوڑ دے ابزورپ کر لیں سب سے پہلے تو اپنے اندر اور پھر ہم بھونتے بھونتے گھی کو ایسے یہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ گھی چھوڑے گئے اس کیا ہے ہم نے لازمی بھوننا ہے ہم نے گاجر کا پانی نہیں چھوڑنا ہے ہلوے کے اندر نہیں تو ہمیں ہلوائی جیسا بیلکل بھی جائکہ نہیں آنے والا ٹھیک ہے تو ہم نے لازمی اس کو بھوننا ہے اور تیز آنچ پہ کر کے بھوننا ہے اور اسی طریقے سے چمچ کو چلاتے ہوئے بھوننا ہے یہاں پہ گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہلوے میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ اب برہے لگائے یہاں پہ ہم نے لینے ہیں یہ ڈرائی فروٹس اور ان کو میں نے بالکا کیا ہے بادام پستہ کشمش اور اب ہم اس کو اس طریقے سے اپر سے ڈال دیں گے ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو سلٹ کرتے ہیں گاجہ کا ہلوہ بن کے تیار ہو چکے ہیں امید کہتی ہوں آپ کو میڈی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں میں چلیں جی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ